عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اس خوبصورت نشست میں موجود مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار خادری صاحب مجلس اتحاد المسلمین مرات روڑے کے صدر و محترم فیروس خان لالا صاحب شہر صدر محترم جناب سابر چاوز صاحب ناندیر سے آئے ہوئے تمام تر عوض داران ذمہ داران وہ دیگلور شہر کے روی روی تعلقی کے صدر محترم جناب مفتی عمران صاحب شہر صدر محترم جناب ذاکر صاحب حافظ عبدالرحیم صاحب تاہر دیسائی صاحب وقار صاحب محترم جناب عرفان صاحب یوسف صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر خائد محترم جناب سید سلیم صاحب ڈائیس پہ موجود تمام موزیز اشخاص اور اس جلسے میں موجود بھوکر کے غیور نوجوانوں بذرگوں عزیز ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر پسے پردہ گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں اور دیگلور کے غیور نوجوانوں بذرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں یہ جلسہ جلسے حالت حاضرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے بہت جلد ہم سے مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر محترم جناب ڈاکٹر غفر خادری صاحب خطاب فرمائیں گے عزیز ساتھیوں یہ جلسے رکھنا آپ کو اس ایسے موسم میں یہاں پر جمع کرنا مقصد یہ ہے کہ ملک عزیز کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور ایک سیاسی شعور کو آپ لوگوں میں بیدار کریں کہ ہمارے ملک عزیز میں جو حوائے ہمارے خلاف چڑھ رہی ہے یقیناً یہ گرم مخالف حوائے یہ ہم کو بکھرانے کے لیے ہم کو توڑنے کے لیے ہمیں انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ حوائے چھیک چھیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ وقت کا حالات کا تخضہ یہ ہے کہ ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہونا ہوگا وقت کی اہم ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جائیں آج تک ہمارے پاس یہ بہانہ ہوا کرتا تھا کہہ رہے بھئی اگر ہم ساتھ دیں تو کون سی جماعت کا ساتھ دیں مجبورے میں ہم کو شوسینہ اور بی جے پی کو روکنے کے لیے ان نام نہ ہے سیکلر جماعتوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا لیکن الحمدللہ الحاج پہ رسول صددین عویسی صاحب کی زیر خیادہ چلنے والی مجلس اتحاد المسلمین جو مظلموں کی جماعت ہے آج ہمارے درمیان میں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طرح اس جماعت کو مضبوط کریں عزیز ساتھیوں بارہا دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ کا استثال کر کے یہ نام نہ ہے سیکلر جماعت اختدار کا مضبوط لیکن جب کبھی ہمارے حالات آتے ہیں یا ہمارا کوئی کام آتا ہے یا ہمارے مسائل آتے ہیں یا ہمارے خلاف سازجے کی جاتی ہے تو یہ نام نہ ہے سیکلر جماعت خاموش ایوان پارلیمنٹ میں خاموش جب مسلمانوں کے خلاف بھی لایا دلیتوں کے خلاف بھی لایا تو خاموش جن کو آپ نے اور میں نے اوڑ دے کے ایوان اسمبلی میں بھیجا ایوان پارلیمنٹ میں بھیجا خاموش پھر بی جے پی کے ایجنٹ مجلس اتحاد المسلمین لوگوں کی نگاہیں مظلموں کی نگاہیں اس مرد مجاہد پہ ہوتی ہے جب ہمارے خلاف بلاتا ہے کہ اب کیا کہے گا مرد مجاہد بیرسٹرہ صدود دین عویسی صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے حضی ساتھیوں ہمارا آپ لوگوں کے درمیان میں آنا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سیاسی شہور کو جگایا جائے یاد رکھیں حضی ساتھیوں کہ ایک جانور چاہے اکار میں سائز میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر اگر وہ مردار ہے تو چھوٹے چھوٹے گد بھی اس کا گوش نوچ نوچ کر کھاتے ہیں لیکن ایک جانور اگر وہ چھوٹا ہے مگر زندہ ہے تو کوئی گد کی طاقت نہیں ہے کہ اس جانور کے قریب آئے عزیس ساتھیوں عزیس ساتھیوں میں یہاں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ مفضل کراؤں گا کہ جب آئین الیکشن کے وقت یہ کانگریس اور راشتوادی کانگریس کے نام نہ ہے سیکولر دلال جب آپ لوگوں کے درمیان میں آئیں گے اور اوٹ کی اپیل کریں گے ابھی تو اوٹ کا زمانہ نہیں ہے الیکشن کا زمانہ نہیں ہے لیکن جب آپ کے درمیان میں آئیں گے اور اوٹ کی اپیل کریں گے اور کہیں گے کہ مہاراشتر میں اگر ہم کو شوسینہ کو روکنا ہے بی جے پی کو روکنا ہے تو ہم کو کانگریس یا راشتوادی پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا تو آپ اس سے پوچھئے یہ آپ کا حق بھی ہے کہ ہم نے متحدہ ہو کر شوسینہ اور بی جے پی کو روکنے کے لیے جب تم کو جب تم کو اوٹ دیا تھا تو پھر کیا ہوا ہمارے اوٹوں کا تم کس کے ساتھ اختیدار میں بیٹھ گئے وہ پارٹیاں جن کو ہم نے رکانوں کے لیے طاقت لگائی آپ ان کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھ گئے یہ سوال آپ لوگ کیجئے عزیز ساتھ کیوں انہی چند گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خدا حافظ